دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمارٹو میں یوز ہونے والے مین ریٹ کارٹ کے بارے میں چائی ٹائپ کے مین ریٹ کارٹ یوز ہوتے ہیں زمارٹو میں اگر آپ نے ان ریٹ کارٹ کو دیکھ لیا سمجھ لیا تو زمارٹو میں آپ کو ہائیر سٹننگ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بچے ہوں اور اپنی زندے کام میں کہیں نہ کہیں بیزی ہوں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ زمارٹو میں کام کر رہے ہیں اور زمارٹو میں یوز ہونے والے الگ ٹائپ کے ریٹ کارٹ کے آپ کو جانکاری نہیں ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے جن کا یوز کر کے انڈیا میں اور انڈیا کے باہر بھی رائیڈر ایک اچھی خاصی انکم جنرلیٹ کر رہے ہیں تو ان سبھی ریٹ کارٹ کا میں کمپیریزن آپ کو دکھاؤں گا کہ کس ریٹ کارٹ میں کتنی زیادہ انکم کی جا سکتی ہے تو کون سا ریٹ کارٹ آپ کی سیٹی یا آپ کے لیے بیٹر ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اس ویڈیو کو آپ پورا ووچ کیجئے گا چھوڑ کے بلکل بھی مت دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو سے آپ ذرا سا بھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے تو دوستو ویڈیو اگر تھوڑی بھی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے چینل سبسرائب نہیں کیا دوستو تو ایک بار اس ویڈیو کو سبسرائب ضرور کیجئے گا اور آپ کو معلوم ہوگا میں ہوں شاویس قویت سے اور ممبئی میں جوب کرتا ہوا آپ میں قویت میں آ چکا ہوں اور یہاں سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کا کوئی بھی سوال ہے کوشن ہے مجھے کمنٹ کیجئے گا اور دیفنیٹلی میں آپ کو کوپریٹ کرنے کی آنسر دینے کوشش کروں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہوں تو دوستو زماٹوں میں اس ٹائم جو ہے مین ریٹ کارڈ کی مگر بات کروں تو چار ٹائپ کے ریٹ کارڈ یوز ہو رہے ہیں ایک جنرل ریٹ کارڈ ہے جس کو آپ کو معلوم ہوگا دوسرا ریٹ کارڈ ہوتا ہے جو کس ٹائم مارکٹ میں چلی رہا ہے زیادہ ریڈر جو ہے اس سے کیا ہے انسیٹسفائیڈ ہے میں بھی انسیٹسفائیڈ ہوں خوش نہیں ہوں تیسرا ریٹ کارڈ آ جاتا ہے اس میں پریمیم اور چوتھا ریٹ کارڈ آ جاتا ہے ٹچ پوائنٹ اب ان ریٹ کارڈ کا چلو دوستو کمپیریزن کرتے ہیں پہلے ڈیٹیل میں ہر ریٹ کارڈ کا جو مین مین پوائنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں لاسٹ میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتا دیتا ہوں تو پلیز دھیان سے دیکھئے گا سمجھئے گا تو ویڈیو کو کنٹیونیو کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں ریٹ کارڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اس کے بیسک پوائنٹ ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ریٹ کارڈ میں بیس پے کیا ہوتا ہے دوستو بیس پے ریٹ کارڈ میں وہ ہوتا ہے جس کا منیمم پے کمپنی آپ کو پے کرتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی بھی ایسٹر ایماؤنٹ انکلوڈ نہیں ہوتا ہے جڑتا نہیں ہے اس کو ہم بیس پے کہتے ہیں ایک بات آپ کی کلیر ہو گئی دوسرا دوسری چیز ہوتی ہے آپ کا ریڈی ٹائم ریڈی ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں اور ریسٹورنٹ پر جانے کے بعد آپ مہاں پر کیا کر دیتے ہیں ریچ کر دیتے ہیں ریچ کرنے کے بعد کھانا ملنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگتا ہے وہ آپ کا ریڈی ٹائم میں آتا ہے تیسرا آ جاتا ہے آپ کا ٹارگیٹ پے ٹارگیٹ پے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا کام کرتے ہیں اور اتنا کام کرنے پر کمپنی اُس دن کا یا ویک میں یا مہینے کا جتنا آپ کو ایسٹا ایماؤنٹ دیتی ہے وہ آپ کا ٹارگٹ پہ میں جاتا ہے تو دوستو اور ایک چیز ساتھ میں اور ایک ہوتا ہے ڈسٹینس پہ ڈسٹینس پہ کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے آپ کو نردہ دیت کر دیا ہے کہ ایک اوڈر کا آپ کو کم سے کم 20 روپے یا 25 روپے دے گی اتنے ڈسٹینس کا وہ 2 کلومیٹر کی بھی ہو سکتی ہے 3 کلومیٹر کی بھی ہو سکتی ہے بائک اور سائیکل کے لیے الگ الگ ہوتی ہے جس کو ہم بیس پہ کہتے ہیں بیس پہ میں ڈسٹینس کا جو ایماؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا لیمٹیڈ ہوتا ہے لیکن ہاں اگر جو کمپنی نے ڈسٹینس دی ہے اس ڈسٹینس اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو کمپنی پر کلومیٹر کے حساب سے آپ کو پیسہ دیتی ہے جس کو بول دیتے ہیں ڈسٹینس پہ ہر ریٹ کارڈ میں یہ چیز بھی الگ الگ ہوتی ہے تو آپ کو میں خاص طور سے بتا دوں کہ ریٹ کارڈ میں دو چیز ایک آپ کا بیس پہ پلس آپ کا ڈسٹینس پہ اور تیسرا آپ کا ٹارگیٹ پہ یہ جنرلی الگ الگ ہوتے ہیں تو دوستو اب آتے ہیں پہلے ریٹ کارڈ کی طرح تو پہلے ریٹ کارڈ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں جو جنرل ریٹ کارڈ ہے زیادہ سبھی سٹی میں چلتا ہے اس ریٹ کارڈ میں ایک اوڈر کا آپ کو کمپنی جو ہے بیس روپے دیتی ہے اور ساتھ میں اوڈر ریڈی ہونے میں جو ٹائم لگتا ہے اس کا آپ کو ایک روپیہ جو دیتی ہے پر منٹ کے حساب سے دیتی ہے تو دوستو اس میں پر کلومیٹر جو ڈسٹینس پہ دیتی ہے کمپنی وہ آپ کو ساڑھے چار روپے دیتی ہے اور اس ریٹ کارڈ میں آپ زیادہ سے زیادہ آپ چار سو روپے کا انسینٹیو لے سکتے ہیں آپ پانسو تیس روپے کا کام کرتے ہیں تو آپ کو کمپنی چار سو روپے تک کا اس ریٹ کارڈ میں انسینٹیو دے سکتی ہے اب آتے ہیں دوسرا ریٹ کارڈ کی طرف دوستو دوسرا جو ریٹ کارڈ ہے اس ریٹ کارڈ کو ہم بولتے ہیں ڈائمنڈ لیویل کا ریٹ کارڈ یہ ریٹ کارڈ انہی لوگ کو دیا جاتا ہے جن کی پرفومنس اچھی ہوتی ہے تو اس ریٹ کارڈ کے بارے میں بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہ ریٹ کارڈ ہے گیگ ریٹ کارڈ اس میں کیا ہے آپ کا ٹائمنگ سلوڈ بنے ہوئے ہیں آٹھ سے نو نو سو گیارہ گیارہ سے بارہ بارہ ستین اور لاشٹ کا سلوڈ ہے اس میں چار سے چھے ان سلوڈ میں کیا ہے الگ الگ ارننگ دے رکھئے پہلے سلوڈ میں اس میں دے رکھئے پہتالیس سے پیسٹ روپے آپ کما سکتے ہیں اور دوسرا جو لاشٹ کا جو سلوڈ ہے اس میں تین سے چار کا اس میں آپ ساٹھ روپے سے لے کے پچاسی روپے تک کما سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کا ڈائمنڈ لیویل کا آپ کا ریٹ کارڈ ہے جو کی سبھی ریڈر کو نہیں دیا جاتا ہے انہی کو دیا جاتا ہے جن کی پرپومنس اچھی ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں تیسر ریڈ کارڈ کی تیسر ریڈ کارڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ریڈ کارڈ ہے جس کو بولتے ہیں پرائیم لیویل کا ریڈ کارڈ یہ انہی ریڈر کو دیا جاتا ہے جن کی پرپومنس زمارٹو کے اندر بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ بیسٹ پے دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں جو بیسٹ پے ہے وہ پچیس روپے دیا جاتا ہے اور ڈسٹینس پے پانچ روپے پچپن پیسے دیا جاتا ہے اور پر کلومیٹر کے حساب سے کمپنی پانچ روپے پے کرتی ہے اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ چھے سو پچاس روپے کا انسینٹیو لے سکتے ہیں اگر آپ ایک ہزار روپے کا کام کر دیتے ہیں تو اٹ منز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں سولہ سو پچاس روپے کا منیمم کام کر سکتے ہیں منیمم ارننگ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی آسانی سے لے سکتے ہیں وہ آپ کے کام پر ڈپینڈ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لاشٹ ریٹ کارڈ کے بارے میں جو جسے بولتے ہیں ہم ٹچ پوئنٹ ریٹ کارڈ سب سے پہلا باتا داتا ہوں ٹچ پوئنٹ ہوتا گیا ہے ٹچ پوئنٹ وہ ہوتا ہے جب آپ اوڈر کو ریسیو کرنے کے بعد یعنی کہ جب اوڈر گرتا ہے ریسیو آپ کرنے کر لیا اور ریسیو کرنے کے بعد جب آپ ریسٹرنٹ پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب اسے پک کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا ایک ٹچ پوئنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور جب اوڈر آپ پک کرنے کے بعد کسٹمر کی لوکیشن پر جا کے اس کو ڈروپ یعنی کہ ڈلیور کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا دوسرا ٹچ پوائنٹ کہلاتا ہے تو یہ ٹچ پوائنٹ پر آپ کا ریٹ کارڈ ڈپینڈ کرتا ہے جس میں آپ کو کمپنی بیس پر تیس روپہ دیتی ہے یعنی کہ ایک اوڈر کا تیس روپہ دیتی ہے اور ڈسٹینس پر اس میں پانچ روپہ دیتی ہے اور اس میں اگر آپ اسی زیادہ سے زیادہ ٹچ پوائنٹ کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو کمپنی آپ کو دو سو چالیس روپے ایسٹرا یعنی کہ انسینٹی دیتی ہے تو دوستو جو مین مین پوائنٹ تھے مین مین مددے تھے ریٹ کارڈ کے وہ مین آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اب میں فائنل میں آپ کو ایک کمپیریزن سارے ریٹ کارڈ کے ایک ساتھ دکھا دیتا ہوں کہ جو پہلا ریٹ کارڈ ہے جنرل ریٹ کارڈ ہے اس میں بیس پہ کتنا دیا جاتا ہے 20 روپے دیا جاتا ہے جبکہ پرائیم لیویل کا جو ریٹ کارڈ ہے اس میں آپ کو 25 روپے دیا جاتا ہے اور جبکہ آپ کا ٹچ پوائنٹ کا جو ریٹ کارڈ ہے اس میں آپ کو 30 روپے دیا جاتا ہے بات اگر کر لی جائے ان کی آپ کو ڈسٹینس پہ کی تو آپ کا پرائیم لیویل کا بھی ریٹ کارڈ ہے اور ٹچ لیویل کا بھی ریٹ کارڈ ہے ان میں جو دسٹینس پہ آپ کو پانچ روپے دیا جاتا ہے جبکہ آپ کا جو جنرل ریٹ کارڈ ہے اس میں دسٹینس پہ پانچ روپے سے کم لگ بھگ ساڑھے چار روپے دیا جاتا ہے اور اگر انسینٹی کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ اچھا انسینٹی جو ہے آپ کا پرائم لیول کے ریٹ کارڈ میں دیا جاتا ہے تو دوستو میں جو پوائنٹس ہوئے وہ میں نے تین چاروں ریٹ کارڈ کو سامنے رکھتا ہوں یہ کلیر کر دیا ہے اگر آپ کا کوئی کوششن ہے سوال ہے سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا